بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گرزن ہائر سیکنڈی سکول ننکانہ صاحب تی کلاس نحم کے طلبہ و طالبات السلام علیکم میرا نام زاکر حسین زاکر ہے میں ادارہ حاضر میں اردو کا مولم ہوں آج کے لئے میں نے نحم جماعت کے لئے یعنی آپ کے لئے میرتا قمیر کی غزل کا انتخاب کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے میرتا قمیر کا ہلکا ست عارف سنتے جائیں بلکہ بغور سنیں میرتا قمیر استاذ الاساتذہ ہیں یعنی استادوں کے استاد ہیں چونکہ ان کے کلام کا مزاج حد درجہ غمگین اور افسردہ ہے جس کے باعث انہیں درد و آہ کا شاعر بھی کہا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا سخن بھی کہلاتے ہیں خدا سخن یعنی شاعری کے خدا چونکہ وہ ایک قد آور اور ممتاز شاعر ہیں اس لئے انہیں خدا سخن بھی کہا جاتے ہیں سو شعروں کے طرف بڑھتے ہیں پہلی غزل کا شعر نمبر ایک ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے الفاظ مانی ہستی زندگی حباب بلبلہ نمائش دکھاوہ سراب دھوکہ بالخصوص آنکھوں کا دھوکہ مفہوم سنتے جائیے ہماری زندگی بلبلے کی مانند ہے پھر سے سنیں ہماری زندگی بلبلے کی مانند نہایت عارضی اور لمحاتی ہے اور اس دنیا کی ہر چیز صرف اور صرف نظروں کا دھوکہ ہے تشریح مختصر سے اس شعر میں خدا سخن دردوہ کے شاعر بیرتقی میر نے حکیمانہ اور معلمانہ انداز اپنایا ہے یعنی جب بھی کوئی شاعر ہمیں زندگی کے حقائق زندگی کے زیر و بم اتار چڑھاؤ یا کچھ اصول و قوانین بتانا چاہتا ہے تو اس شعر میں اس مقام پر اس کا انداز حکیمانہ اور معلمانہ ہوتا ہے جیسا کہ اس شعر میں ہے اصل میں اس شعر میں انہوں نے زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے یعنی یہ کہ یہ دنیا ایک مقام فنا ہے اور انسانی زندگی حد درجہ لمحاتی اور عارضی ہے آنی اور فانی ہے گویا زندگی چند گینی چونی سانسوں کا مجموعہ ہے اور اسی طرح اس کائنات کی باقی چیزوں کا حال ہے یعنی ہر چیز جلد یا بدیر فنا ہونے والی جیسا کہ حوالجات میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر دنیا کے آنی اور فانی لمحاتی اور عارضی ہونے کا تذکرہ کیا ہے ایک مقام پر ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے کلو من علیہ فان صرف ترجمہ لکھیں گے یا محفوظ کریں گے تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں تو اس کے علاوہ امدادی اشعار ہیں کچھ پہلا شعر ہے امدادی کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بل بولا ہے پانی کا شعر نمبر دو بھی سنتے جائیں محفوظ کریں دو تک امدادی شعر جائز ہیں مناسب ہیں اس سے زیادہ نہیں دوسرا شعر ہے دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے مجھے کامل امید ہے کہ اس شعر میں پائے جانے والا جو نکتہ ہے جو سینٹرل آئیڈیا ہے یا جو شاعر کا مدع و مقصد ہے آپ پر بخوبی واضح ہو گیا ہوگا پھر سنتے جائیں نکتہ وہ یعنی اس شعر میں شاعر میں مولمانہ اور حکیمانہ انداز میں زندگی کی بے ثباتی کا یعنی اس کے آرزی و لمحاتی اور آنی و فانی ہونے کا تذکرہ کیا ہے اب بڑھتے ہیں شعر نمبر دو کی طرف نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے الفاظ معنی نازو کی نرمی یا ملائمت نزاکت پنکھڑی پتی وغیرہ یعنی پھول کی پتی وغیرہ مفہوم سن لیں میں اپنے دوست کے ہونٹوں کی نرمی اور ملائمت کے بارے میں کیا کہوں بس یوں جانیے کہ اس کے ہونٹ پھول کی پتی کی طرح نہایت نرم و نازوک ہیں تو مختصر تشریف سنتے جائیں دراصل ہماری اردو کلاسیت الرزل کے کم و بیش تمام شوڑا اپنے روایتی اور فرضی محبوب کی بے پناہ تعریف کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کو خوب سراتے ہیں بلکہ اس سلسلے میں وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں کبھی ظلف یار کی تعریف کر دی کبھی لب و رخصار کی کر دی یعنی القصہ تمام سراتا ہی ان کی نظر میں ان کے دوست کا تمام سراتا ہر سراتے سے منفرد ہے اور ممتاز ہے حسین و جمیل ہے اور دلکش و دل فریب دوسرے لفظوں میں وہ اپنے دوست کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام کائنات کا حسن اور رانائی ان کے دوست کے سراپا میں سمٹ آئیے تو اس شیر میں شاعر نے اپنے دوست کے ہونٹوں کی نزاکت سرخی ملائمت اور خوبصورتی کا تذکرہ کیا ہے جو کہ روایتی انداز کیونکہ ہماری اردو کلاسکل غزل کے کم و بیش تمام شعر ایسا ہی کرتے ہیں حوالہ جات ہیں امدادی شیر لے لو اپنا ہی کلام ہے میرا لوگ کہتے ہیں ایک شخص جسے لوگ کہتے ہیں ایک شخص جسے میں اسے کائنات لکھتا ہوں میں اسے کائنات لکھتا ہوں شیر نمبر دو ہے امدادی تم چودمی کا چاند ہو یا آف تاب ہو تم چودمی کا چاند ہو یا آف تاب ہو تم جو بھی ہو خدا کی قسم لا جواب ہو سرسری جائزہ پھر سے لے لیں کہ شاعر کا اس شعر میں مدعا و مقصد کیا ہے یا اس کا مقصود کیا ہے یا شعر کا سنٹرل آئیڈیا کیا ہے یا تھیم کیا ہے وہ یہی ہے کہ روایتی شاعروں کی طرح اس شعر میں خدا سخن میر تقیمیر نے بھی اپنے دوست کے حسن کو سرہا ہے بالخصوص اس کے ہونٹوں کی ملائمت اور نرمی کا تذکرہ کیا ہے اور اسے گلاب کی پتی سے تشبیح دی ہے جو بجائے خود قابل داد ہے ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہونٹوں کی نرمی کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کا یہ مدہ و مقصد ہے کہ میرے دوست کا لب و لہزہ اس کا طرز تکلم اس کے کلام کرنے کا اس کی گفتگو کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت دل کش و دل فرید ہے امید ہے کہ شعر نبر دو کا مدہ و مقصد آپ پر واضح ہو گیا ہوگا لہذا شعر نبر تین کی طرف آتے ہیں چشم دل کھول اس بھی عالم پر چشم دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے الفاظ معانی سن لیں چشم دل دل کی آنکھ یعنی عقل دانائی یا بصیرت اسی طرح اس بھی عالم پر یعنی آخرت کی زندگی پر آخرت کی زندگی کے بارے میں جو دائمی اور عبدی ہے اوقات حیثیت یا حقیقت یا اصلیت مفہوم بغور سنیں اے غافل انسان لازم ہے کہ تو اس فانی دنیا میں غرق ہونے کی بجائے آخرت کی فکر کرے کیونکہ یہ دنیا خواب جیسی ہے جو آنکھ کھلنے پر بکھر جاتا ہے مختصر تشریح یا اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے شیر کا وہ سماعت کیجئے اس شیر میں خدا سخن بیرتق امیر نے معلمانہ اور حکیمانہ انداز اپنایا ہے جس طرح پہلے شیر میں تھا اس کا انداز حکیمانہ اور معلمانہ ہو بہو یہاں بھی وہی انداز ہے کیونکہ یہاں بھی وہ ایک بہت بڑی حقیقت سے ہمیں روشناز کرانا چاہتے ہیں پہلے بھی بتایا کہ جب بھی یا جس شیر میں بھی کس شیر کس شائر کا یہی انداز ہو یعنی جب وہ ہمیں زندگی کے حقائق بتانا چاہے یا کچھ رموز بتانا چاہے یا اس کے زیر و بم اور اتار چڑھاؤ یا کچھ اصول و ضوابط سمجھانا چاہے تو اس کا انداز معلمانہ اور حکیمانہ ہوتا ہے تو اس شیر میں بھی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں جو کچھ پہلے شیر میں کہا ہے یعنی وہ انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ آخرت کی زندگی دائمی اور آبدی ہے یعنی ختم نہ ہونے والی ہے جبکہ یہ زندگی نہایت آنی ہے فانی ہے بلکہ چند گینی چونی سانسوں کا مجموعہ ہے یہ زندگی کسی بھی مور پر ختم ہو سکتی ہے ہمیں دم دے سکتی ہے دھوکہ دے سکتی ہے لہذا شایر کو معلوم ہے کہ انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں آمد اور اپنی تخلیق تک کا مقصد فراموش کر بیٹھتا ہے تو اس لیے اسے تاقید مزید کر رہا ہے شایر تلقین کر رہا ہے کہ تجھے چاہیے کہ تجھے آخرت کی فکر کرے جہاں تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دے ہونا ہے تیری باز پرس ہوگی اصل میں وہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ یاد رہے کہ تُو اگر دنیا میں آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے اگر زندہ ہے تو مرنے کے لیے زندہ ہے اس لیے آخرت کی فکر کر جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے تو حوالجات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے آرزی و فانی ہونے کا جابجا تذکرہ کیا ہے فرمایا ہے تو جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمانے زیشان ہے کل نفس زائقت الموت تمام زندہ چیزوں کو موت کا زائقہ چکھنا ہے امدادی شیر سنو لیجئے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بل بلا ہے پانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بل بلا ہے پانی کا اور دوسرا شیر ہے امدادی گل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے گل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے امید واسق ہے کہ آپ شیر نمبر تین کا مدع و مقصد اس کا تین اس کا سینٹرل آئیڈیا یا اس کا مرکز خیال بخوبی جان چکے ہوں گے اب آتے ہیں شیر نمبر چار کی طرف بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے الفاظ مانی سن لیں ایک ہی لفظہ سایا ہے استراب بے چینی اور بے قراری مفہوم بغور سنیں گوشہ دل سے سنیں میں بار بار درے یار پہ جاتا ہوں اور اسے یعنی دوست کو ملے بغیر لوٹ آتا ہوں جس کے باعث میں سراپا بے چینی اور بے قراری بن چکا ہوں مختصر تشریح خدا سخن میرتقی میر نے بڑی استادی اور چابک دستی سے اپنی بے چینی کی کیفیت کو لفظوں کے بلگوتے پر مجسم اور متحردک بنا دیا ہے بے چینی ایک کیفیت ہے جو محسوس تو کی جا سکتی ہے مگر اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے مگر شاعر کی یہ استادی ہے مشاقی ہے کہ اس نے لفظوں کا سارہ لے کر اس کیفیت کو بے چینی کی کیفیت کو جاندار بنانے کے کوشش کی ہے یعنی مجسم اور متحرک بنا دیوز جو بجائے خود قابل دادو تحسین ہے غور کیا جائے تو شاعر نے اس شیر میں در یار پر بار بار جانے کا تذکرہ تو کیا ہے مگر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور پھر اپنے دوست کو صدا لگائے بغیر آواز دیے بغیر یا اسے ملے بغیر یا کچھ کہے سنے بغیر وہ بار بار ناکام و نامراد لوڈ رہا ہے آخر کیوں یا کن وجوہات کی بنا پر یہ ہمیں خود قیاس کرنا پڑے گا یہ ذاتی طور پر تدبر یا تفکر کرنا پڑے کہ ایسا کیوں کہ اسے دوست سے ملے ایک عرصہ ہو گیا ہے یا مدت مدید ہو گئی ہے لہٰذا وہ اس کا بسال چاہتا ہے جو عشق کی میراج ہے یعنی اس کا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا مدہ و مقصد بیان کرنا چاہتا ہے جو ابھی تک اس نے اپنے دوست پر ظاہر نہیں کیا یا اپنے ان جذبات کا اس کے روبرو اور دوبدو اظہار کرنا چاہتا ہے جو تاحال انکہی باتیں ہیں انکہ جذبات ہیں اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ دوست کے بارے میں اس کے دل میں کچھ کرنا چاہتا ہے ظاہر کرنا چاہتا ہے سو ان وجہات کی بنا پر وہ بار بار یہ عمل دہرہ رہے دریار پہ جاتا ہے اور ناکام و نامراد لوٹ آتا ہے اور اس لیے بھی صدا نہیں لگاتا یا اس کا دروازہ نہیں کھولتا یا دستک نہیں دیتا کہ چونکہ ہماری اردو کلاسیکل غزل کا روایتی محبوب صبح عزل ہی سے کج رخ ہے بے وفا بے مروت ہے تندخو ہے غسیلہ ہے جذباتی ہے جو اپنے چاہنے والوں کو بیجا رولاتا ہے ستاتا ہے اور آزماتا ہے تو اس لیے بھی وہ صدا نہیں لگاتا یا دستک نہیں دیتا تا کہ اس کا دوست اس سے برہم نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے سو انہی وجوہات کی بنا پر وہ سراپا بے قراری بن گیا ہے استراب کی شکل بن گیا ہے تو حوالہ جات ہیں امداد شیر ہے پہلا ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے شیر نمبر دو ہے امداد شیر نمبر چار کا ان کہی باتوں کے یوں ڈھیر لگے ہیں دل میں ان کہی باتوں کے یوں ڈھیر لگے ہیں دل میں عمر بھر ان سے کبھی کچھ نہ کہا ہو جیسے تو شیر نمبر چار میں پائے جانے والا جو مرکز خیال ہے امید ہے کہ آپ پر افشہ ہو گیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتے ہے آئندہ انشاءاللہ اس غزل کے بقیہ اشار پڑھیں گے اور جانیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ